نعیم بخاری نے اس نے مجھ سے پوچھا کہ پروفیس صاحب مزا کیا ہوتا ہے تو میں نے اس سے کہا کہ اس میں ایک اور نکتہ ڈال لو یہ مزاج ہوتا ہے یہ مزاج آپ کے اندر مزاج آئے نہیں تو مزا کہاں سے آئے گا حضرت علامہ اقبال اتنے حکیم مفقر تھے انہوں نے بھی مزا یا شیر لکھے لیکن وہ اکبر علاوہ دی بالی بات نہیں آئی وہ ضریف آنا اقلام ان کا دیکھا ہوگا تو یہ میں نے کہا اس میں ہمارے ایک بزرگ تھے ان کی طبیعت میں ہوئے ان ہوئے میں مزاہ تھا ان سے کسی نے کہا بہو نے ناشتے کے وقت چاچا جی میں تو انہوں انڈا بنا دیا نہیں پتہ تو انہوں انڈا ہی رہے ایک دن کھانا کھا رہے تھے تو پلیٹ میں کچھ چھوڑ دیا تو کسی نے کہا جی آپ بڑے دیندار ہیں حاجی ہیں آپ کو معلوم نہیں کہ پلیٹ کتاب کرنا سنت ہے تو اسے کہتے ہیں پتر تینوے نہیں پتا کہ جان بچانا فرض ہے کہ ایسی ایسی باتیں کرتے تھے ایک دن ان کے ایک ساتھی ان کا نام محمد عزین تھا ساتھی کا نام تھا خدا بخش تو خدا بخشہ بڑے ہوگے دو ماہی بڑے تھے چلا نہیں جاتا تھا کنم اٹھتا نہیں تھا تو انہوں کہہ دے محمد عزین جدو میں آرمی چوندہ سانا کوئی میرے نال ٹور نہیں سائی ساکتا خدا بخشہ ہون بھی تیرے نال گولڈی کیسے کیسے اچھا دیکھیں منیر نیازی کے ہاں میں نے دیکھا ایک عجیب حصے مزاہ تھی میں شکاگو کی ائرپورٹ پہ بیٹھا امجد اسلام امجد عطاہ الحق قاسمی جناب مرہوم جمیل الدین آلی سارے بیٹھے ہوئے منیر نیاز صاحب اللہ بخشہ بیٹھے ہوئے چون پہ بیٹھے ہوئے میں نے کہا کچھ بات کرنی چاہیے میں نے ویسے ہی میں نے کہا منیر صاحب انسانی جسم میں دو چیزیں ہیں جنہیں کاٹیں تو لہو نہیں نکلتا منیر کندہ کڑی کڑی میں کہ ایک بال ہیں اور ایک نا خون تھوڑی دیر سوچ کے منیر اندنور ہے تو ان ساتے پینٹ دا نائی نہیں بیکیا